جہن دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے ایک بار پھر سے بی پی ایسی ون تھرٹی فور کی ایک اور نئے ویڈیو میں سو جیسے کہ آپ سبی کو پتا ہے یہاں پر موسٹ ایمپورٹنٹ کوشن جو آپ کے اگزام میں آنے والے ہیں یا جن کی سمبھاونہیں مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہیں آپ کے اگزام میں آ سکتے ہیں تو ان کو لیا جارہا ہے ساتھی ان کوشنوں کو چھانٹنے کا ان کو ان کا چین کرنے کا جو آدار ہے وہ آپ کے پریویس ایر کوشن پیپر ہیں اور ساتھی گیس پیپر جو ریلیز ہوتے ہیں ان کے آدار پر جو مجھے لگتا ہے کہ میتپونڈ کوشن ہے آپ کے اگزام میں آ سکتے ہیں ٹپنی کرنے کے لیے یا پورا کوشن پہنچا جا سکتا ہے اس کو میں یہاں پر لیتا ہوں اس ٹوپک کو یہاں پر ڈسکس کرتا ہوں چلیے اس سے پہلے بھی میں نے کافی ساری ویڈیوز ڈال دی ہیں ان کو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو انہیں دیکھ لیجئے چلیے آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر آج کی اس ویڈیو میں میں نے جو ٹوپک لیا ہے وہ ہے پیریس کا شانتی سم میلن ایک بار میں پین اس کو بدل لیتا ہوں پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے پیریس سم میلن دیکھیں یہاں پر میں نے جو آج کا ٹوپک لیا ہے وہ پیریس سم میلن ہے کیا تھا پیریس سم میلن اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا جانکری اس کا ایک آور ویو دینا ضروری ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں آپ کو آ جائے میں کہیں اس کا ذکر ہوتا ہے تب بھی آپ اس کے بارے میں اچھے سے لکھ سکتے ہوگر آپ کو جان کری ہوگی تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا آپ کو بتانا ضروری تھا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور دیکھ لیتے ہیں پیریس شمیلن کیا تھا پیریس سانتی سمیلن جو کی انیس 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 سو انیس میں ہوا تھا ٹھیک ہے شیلے پرثم وشد کے بعد مطر راجیوں نے پراجت راجیوں یعنی جو ہارے پراشت میں جو ان کا نقصان ہوا تھا جیتنے والے راجیوں کا جو نقصان ہوا تھا اس کو پورا کرنے کے لئے ساتھی انتر راشتہ سندی بنائے رکھنے کے لئے بھوشے میں پیریس میں ایک سمیلن بلائے گیا یہ سمیلن پیریس میں اس لئے بلائے گیا کیونکہ فرانس نے جو فرانس میں ہی ہے پیریس فرانس نے ید میں بہت سکرے بھومی کا نبائی تھی اس سمیلن کے عوشکتہ کو بتاتے ہوئے پروفیسر سی ایس جین لکھتے ہیں کہ انیس سو اٹھارہ میں پتھم وشد تو سماپت ہو چکا تھا لیکن انیک پرکار کی ایسی سمسیائیں ایسی بھیشن اور جٹل راجنیتی کارتھیک وستام آج ایک سمسیائیں چھوڑ گیا تھا پہلا یشد جسے سنسار کے سامنے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا جو پہلے سنسار کے سامنے کب نے نہیں آئی تھی مہدوی پر انیک پرمپراغت شاسنوں جیسے جرمنی آسٹریہ روس اور ترکی کے سامراجیوں کا انت تو ہو چکا تھا لیکن ویست وشال پردیش نشت بھشت ہو چکے تھے یوروپ کا آردھک جیون است ویست ہو چکا تھا اسنکھے لوگوں نے اے پریابت بھوجن کے کاران بیماری کے کاران بھکماری کے کاران بہت سے لوگوں کی جان گئی لگ بگ اسی لاکھ نویوک رنچنڈی کی بھیٹ چڑ گئی ٹھیک ہے شانتی استحابیت کرنے کا کام ویسے ہی کٹھن تھا کیونکہ پیشوید ہو کر نمٹا ختم ہوا تھا تب ہی سماپت ہوا تھا ویشوید پرنتو اس سمیں ان سبھی کارانوں سے واتورن کٹوتا ایوم گھرنہ سے بھرا ہوا تھا واتورن جو تھا وہ کہیں نہ کہیں گھرنہ سے بھرا ہوا تھا اور سمسیائیں بڑھتی جا رہی تھی نئے نئے سمسیائیں ویشوید کے سامنے آ رہی تھی ایسی استحابیت میں ویجیتہ راجیہ جو ویجیتہ ہوئے تھے ان راشتوں کے برطنیتی پیریس میں ایسی بیبستہ استحابیت کرنے کے لیے کٹھا ہوئے جس کے دوارہ پراجیت راجیوں کے ساتھ پرتی شود آتمک نیائے ہو سکے راشتریتہ کے سدانت کے آدار پر راجنیتک سیماو کا سنشودن ہو سکے ویجیتہ راجیتوں کی شتیپورتی ہو سکے اور شانتی استحابیت ہو سکے ساتھی جو پراجیت راجے ہیں ان کا نشستری کران یعنی ان کو سست رکھنے کا یا جو ان کے پاس سست رہے ہیں ان کو کم کرنے کا ایک طریقہ اس میں بتا جائے اس کی کوشش کی جائے ساتھی شانتی اور استھائی نیو استھائی تکی نیو ڈالی جائے ان سبھی دیشوں کے قارن انتر راشتر پر پریس سمیلن ہوا جو کی فرانس میں ہوا تھا 1919 میں پریس کے شانتی سمیلن میں بھاگ لینے کے لیے بتیس راجیوں یعنی بتیس دیشوں کو عمترت کیا گیا اور بتیس راشتروں میں پرتنیدیوں کے ان 32 راشتروں کے پرتنیدیوں میں کل چار ایسے راشتر کے پرتنیدی تھے جن کو پرمک اسطحان دیا گیا تھا انہی چاروں نے جو ہے جو مین نے رنے ہوئے ان کو کمپلیٹ کیا جو فائنل ڈیسیزن رہا وہ ہی نہیں کر رہا وہ چار راشتر کون کون سے تھے اور ان کے عددکش اس ٹائم کون تھے تو سنیت تراج امریکہ جس کے عددکش تھے جس کے راشتر پر تھی تھے فرانس کے پردانمنطری تھے کلیمنشو انگلینڈ سے لائٹ جورج تھے اور اٹلی سے اور لینڈ یہ سبھی چار راجے تھے جن کے پرمک لوگ وہاں پر آئے تھے اور انہوں نے مہتپونٹ بھومی کنے بھائی انہوں نے ہی مین ڈیسیزن لیا پیریس سمیلن میں کئی دنوں پر وچار ویمرش کے بعد سندھیوں کی شرطوں کے مسودہ تیار کیا گیا پیریس سمیلن کے آدھار پر نم لکت سندھیاں سمپن کرائے گئے یعنی پیریس سمیلن جو ایک سندھیوں کا ایک طریقے سے بوچھار ہوئی وہاں پر بہت ساری سندھیاں ہوئی آپسی وعد کو ختم کرنے کے لئے شانتی بنائے رکھنے کے لئے ساتھی جو ان کی شتی ہوئی تھی اس کوئی پورتی کے لئے بہت ساری سندھیاں ہوئی پہلی جس میں سندھی اور مہتپونٹ سب سے سندھی ہوئی یہ سب سے مہتپونٹ سندھی ہے مہتپونٹ اس لئے ہے کیونکہ مطر راشت جو ویجیتہ راشت تھے ان کے اور جو دوری راشت کا ایک دیش تھا جرمنی جرمنی جاپان اٹلی یہ تین دیش تھے دوری راشت میں اور دوسری طرف تھے مطر راشت جس میں امریکہ اور روس جیسے دیش تھے ٹھیک ہے تو مطر راشت اور دوری راشت کے جو جرمنی دیش تھا ان کے بیچ ورسائی کی سندھی ہوئی ٹھیک ہے اس کے بعد اسی طرح نیو کائلی کی سندھی ہوئی یہ سندھی بلگاریا سے ہوئی تو یہ سبھی سندھیا دی گئی ہیں اس میں چار پانچ جو سبھی سندھیا ہوئی تھی جن میں سب سے مہتپون ہے ورسائی کی سندھی اور اس طرح سے پیریس ام میلن کا جو چرچہ تھی وہ قتم ہوتی ہے آئی ہوب کہ آپ کو یہ ٹوپک کافی زیادہ پسند آئے ہوگا اور امپورٹنٹ بھی لگ رہا ہوگا کیونکہ امپورٹنٹ ہے بھی یہ اور اس سے کچھ بھی آپ سے پوچھا جائے سکتا ہے آپ کے اگزام میں ٹپنی کرنے کے لئے سکتا ہے کسی کوشن میں اس کا ذکر ہو تو آپ اس کو اچھے سے بنا کر لکھ سکتے ہو اس وجہ سے آپ کو اس کی جانکاری دینا ضروری تھا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور نئی ٹوپک ایک اور نئی موسٹ امپورٹنٹ کوشن کے ساتھ اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی بیل آئیکن کو پرس کر سبھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سبھی اپکمنگ جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھنے کے لیے سوچ کو اون کر دیجئے جو بیل آئیکن کا سوچ ہے ٹھیک ہے چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی تھانکس فور وچنگ دس ویڈیو